سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میرا آخری پیپر تھا تو میں نے کہا کہ چلو آج ویلوک شلوک منا لیتے ہیں تو یہاں ہم نے اپنے ون ٹو فائیف کو اسٹارٹ میں اسٹارٹ کیا اور اسٹارٹ کرتے کرتے میرے دوست کو اس کا دوست نظر آ گیا جو کہ ہمارے کالج کا ڈان تھا اب یہ ڈان کو آپ دیکھیں اور اس کا آپ قدبط بھی دیکھیں یہ ڈان ہمیں کہتا ہے کہ میں پانچ فٹ کا ہوں بھائی آپ بتاؤ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے پانچ فٹ کا لیکن آپ لوگا خود امانداری سے بتاؤ یہ کہیں سے پانچ فٹ کا لگتا ہے پھر ہم نے اس کو چلو جیسے تیسے ورگرائیا کالج سے باہر نکلے اور یہ کھڑے تھے ہمارے پرنسپل وائس پرنسپل صاحب تو ان کو لفٹی نہیں کرائی ہم نے کیونکہ یہ بڑا کھڑوس ہیں پھر یہاں سے ہم نکلے کالج کے لیے کالج کا ویو شیو لیا دوست نے کہا کہ چلو یار آخری بھی لوگ ہیں ہم میں ہوں اور یہ ساتھ میرا دوست ہے تو گھومتے گھومتے ہمیں یاد آیا کہ چلو یار کوئی جوشیس پی لیں پھر بھائی نے خرچہ کیا اس نے کہا کہ آؤ یار میں تمہیں شیک پلاتا ہوں پھر اس نے شیک میک پلاتا ہے پھر میں نے اسے کنفرم کیا کہ بھائی شیک کے پیسے دینے اس نے کہا ہاں یار کوئی بات نہیں میں دوں گا پھر ہم لوگ پہنچے اپنے سینٹر میں اور یہ کھڑے تھے میرے کوچھ نمونے دوست میں ہوں اور یہ بھائی صاحب جن کی تیاری بلکل نہیں ہے اور سینٹر میں آکے ان بھائیوں نے کتاب کھولی یہ ہمارے سی آر صاحب ہیں کلاس کے یہ انہوں نے آج شاہ تلایا یہ بھائی مولانا صاحب سے پیپروں کے لیے اس نے ٹوپی ڈالیا اگر نہ یہ پورے سال سے یہکییں کی ہیں وہ شاید ہی کوئی کرتا ہو اس کے بعد جی میں نے کہا کہ بس کرو کتنا پڑھو گے پھر پیپر دے کے سینٹر سے باہر نکلے تو کچھ اور دوست مل گئے کلاس فیلو تھے پھر انہوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ آو یار آخری دین ہے کچھ کھانے پینے چلتے ہیں پھر سب نے اپنے گھر جانا ہے پھر کہاں ملنا ہے ہم نے پھر ہم نے تھوڑی بہت ملاقات کی یہ دیکھیں یہ سارے نمونے ہیں جن کے ساتھ دو سال زندگی گزار لی ہم نے یہ بھائی دیکھیں پلہ ہوا پہلوان ہے ایسا لگتے کہ سائیوں کا بیٹا ہے اس کے بعد جاتے جاتے یہ ہمیں نظر آیا یہ مداری نے اپنے شو دکھا رہا تھا آدھا گھنٹہ اس نے کھڑا کرنے کا کہتا ہے اپنی بیٹی کو اڑاؤں گا ہواوں میں جائے گی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں پھر اس کو ہم نے گالیاں والی نے دیں گالی چل دے کے یہ پہنچ گئے بابا جی کڑائی کھانے تو کڑائی میں سب نے برابر کے پیسے دیئے کانا پینہ کھایا یہ بھائی ساب بیٹھ ہیں جی موچوں کو تو ایسے ہاتھ لگا رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی قلعہ فتح کر کے ہے اس کے بعد جی ہم نے کہا کہ اپنا بھی وہ بھی دکھا دیتے ہیں پھر یہ میری جان بیٹھا ہے یہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی جان یا انجان کوئی ہے اس کے بعد ہم سب ملے ہم نے کہا چلو چھوٹی موٹی ٹک ٹک بنا لیتے ہیں بابا جی پھر ہم نے ٹک 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 بنائی تاکہ ہر یادگار ہے آپ کو پتہ ہے پھر کون ملتا ہے دوبارہ پیپروں کے بعد کون دوستیات کرتا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ موٹے بہنسے کو بھی گلے ملا اس کو بھی میں ملا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان اب یہاں میں ویلوگ اینڈ کر رہا ہوں تو آپ کو اچھا لگ ہے تو سبکرائب کریں